بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محبتوں اور خلوص برہ السلام اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین و ناظرین آج پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بارے میں ہے لیکن اس سے پہلے آپ تمام حباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ان تک واج کریں لائک کومنٹ اور شیئر کریں اور بلا لکنقابتا ضرور دبائیں محترم سامین و ناظرین تمام حباب محبت سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ محمد عبد کا ورسول کا صلی علی المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات سامین و ناظرین حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ تغمبر خدا کی بیٹی اور اپنے زمانے کی ممتاز خواتیل میں سے تھی جمال ظاہری اور روحانی اور احلاقی اقدار اپنے والدین سے ورسہ میں پایا تھا رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی دختر ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات اخدث قریش اور باعظمت شخصیات اور دولتمند حضرات کی نگاہوں میں مرکز توجہ تھی بعض حضرات نے اپنے لئے رشتہ تک بھیجا مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرکل پسند نہیں فرماتے تھے مگر اس طرح فرماتے تھے کہ ان حضرات کو پتہ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خفا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے مخصوص کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی پیش کش کی جائے اسخواب پیغمبر نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ خدا کا پیغمبر دل سے چاہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا عقد حضرت علی سے کر دیں لیکن حضرت علی کی طرف سے اس کی پیشکش نہیں ہو رہی تھی ایک دن جناب عمر رضی اللہ جناب ابو بکر رضی اللہ جناب سعید بن معاذ رضی اللہ ایک گروہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جناب ابو بکر رضی اللہ نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی نسبت کے لیے پیارے نبی نے کسی کی بھی درخواست منظور نہیں کی اور پیارے نبی چاہتے ہیں کہ حضرت علی کا نکاح حضرت علی سے کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا شور متخب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے ابھی تک حضرت علی کی طرف سے جناب پیغمبر کی خدمت میں فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ کے لیے رشتہ نہیں مانگا گیا شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کی طرف سے اس اقدام کرنا کرنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے اور بڑی وجہ ہے وہ ان کا تنگ دست ہونا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ اور پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ کیلئے معین کر رکھا ہے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی انہوں نے جناب عمر اور سعید بن رضی اللہ تعالی کو کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہیں تو ہم مل کر علی کے پاس چلیں اور ان کے سامنے اس موضوع کو پیش کر دیں اگر وہ شادی کرنے کی طرف مائل ہوں اور تنگ دستی کی بنیاد پر شادی نہ کر رہے ہوں تو ہم ان کی مدد کریں آپ تینوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر آئے مگر انہوں نے وہاں ان کو نہ پایا معلوم ہوا کہ آپ ایک انساری کے باغ میں اوٹ کے ذریعہ ڈول کھینج کر خرمے کے درختوں کو پانی درے ہیں تینوں اس خواب حضرت علی کے پاس آئے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمائے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور میرے پاس کس غرض سے آئے ہیں جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی نے کہا علی تم کمالات کے لحاظ سے ہر ایک سے بالتر ہو ہم سب آپ کے مقام و رتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ہے اسے آگاہ ہے مزرگان اور اشراف قریش حضرت فاطمہ ززارہ کی خواستگاری کے لئے جا چکے ہیں لیکن تمام لوگوں کی باتو کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رد فرما دیا ہے اور یہ فرمایا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا شہر معین کرنا خدا و اندعالم کے ہاتھ میں ہے ہم گمان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول نے جناب فاطمہ کو آپ کے لئے میں خصوص کر دیا ہے اور دوسرا اور کوئی شخص بھی اس ساتھ پر افتخار کی صلاحیت نہیں رکھتا ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ آپ اس دام میں کیوں کتائی کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ کی آنکھوں میں آسو بھر آئے اور فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں تم نے میرے احساسات اور اندرونی خواہشات کو عبارہ ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے جس سے کہ میں غافل تھا خدا کی قسم تمام دنیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی خواستگار ہے اور میں بھی لاکہ مند ہوں جو چیز مجھے اس اقدام سے روکے ہوئے ہیں وہ فقط میرا خالی ہاتھ ہونا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اے علی آپ یہ بات نہ کریں کیونکہ پیغمبر خدا کی نگام دنیا اور مال کی کوئی قیمت نہیں ہے میری رائے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کام میں اقدام کریں اور جناب فاطمہ تزہرہ کی خواستگاری کی درخواست نے اسلام کی بہرانی قیفیت اور مسلمانوں کی اقتصادی زبوحالی نے حضرت علی کو اس دلی خواہش سے رکھا تھا حضرت علی رضی اللہ نے جناب ابو بکر اور دوسرے اسخواب کی پیشکر پر تھوڑا سا غور کیا اور اس معاملے کو اس طرف سے بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کا ہاتھ بھی خالیہ تمام مسلمانوں کی اقتصادی زبوحالی اور عمومی گرفتاری بھی دیکھ رہے تھے دوسری طرف یہ بھی جان چکے تھے کہ آپ کے ازدواج کا وقت آ چکا ہے کیونکہ آپ کی عمر اکیس سال یا اس سے زائد ہو چکی تھی انہیں اس عمر میں شادی کرنا ہی چاہیے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جیسا رشتہ بھی نہ مل سکے گا اگر اس سنارے موقع کو ہاتھ سے نکل جانے دیا تو پھر اس کا ادراد اور اس کا تدار کرنا مشکل ہے جناب ابو بکر کی پیشکشنے حضرت علی کی روح کو اس طرح بیدار کر دیا کہ آپ کا اندرونی جذبہ محبت شولہ ور ہوا اور آپ سے پھر اس کام کو آخر تک پہنچانا ممکن نہ ہو سکا جس میں آپ مشکول تھے آپ نے اونٹ اس کام سے الادہ کیا اور گھر واپس آ گئے آپ نے غسل کیا اور ایک صاف ستری ابا پینی اور جوتے پین کر جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اقمدر اقلم اس وقت جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے حضرت علی ام سلمہ رضی اللہ کے گھر گئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا پیغمبر اقرم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازہ کھولو دروازہ کھٹ کھٹ آنے والا وہ شخص ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں اور وہ خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں کہ یہ کون ہے جسے آپ نے دیکھے بغیر اس قسم کا فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے آپ نے فرمایا جو میرا چچہزاد بھائی ہے اور سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں جناب ام سلمہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور گھر کا دروازہ کھول دیا حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور سلام کیا اور پیغمبر خدا کے سامنے بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے سر نیچے کیے ہوئے تھے اور اپنے ارادے کو ظاہر نہ کر سکے اور تھوڑی دے تک دونوں چپ رہے اور بلاخر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس سکوت کو توڑتے ہیں اور فرمایا اے علی کسی کام سے میرے پاس آئے ہو جس کا اظہار کرنے سے شرمہ رہے ہو بغیر ہچکچاہت کے اپنی حاجت کو بیان کرو اور مطمئن ہو کر جاؤ تمہاری خواہش قبول کی جائے گی حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں آپ کے گھر میں جوان ہوا ہوں اور آپ کے لطف و کرم سے ہی مستفیز رہا ہوں آپ نے میری تربیت میں ماں اور باپ سے بھی زیادہ کوشش فرمائی ہے اور آپ کے وجود مبارک کی برکت سے میں نے ہدایت پائی ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم میری دنیا آخرت کی پہنچی ہے آپ کے اب وہ وقت آپ پہنچا ہے کہ اپنے لئے کسی رفقہ حیات کا انتخاب کرو اور خانہ دار زندگی کی تشکیل دوں تاکہ اس سے معنوس رہو اور اپنی تکلیف کو اس وجہ سے کم کر سو کیونکہ آپ مسلط دیکھیں تو اپنی دختر جناب فاطمہ رضی اللہ کو میرے حق اور میرے عقد میں دے دے تاکہ جس سے مجھے ایک بہت بڑی سعادت نصیب ہو سکے پرغمبر اسلام اس قسم کی پیشکش کے منتظر تھے آپ کا چینہ انمر خوشی اور سرور سے جگمگاوٹھا اور فرمایا کہ صبر کرو میں فاطمہ رضی اللہ سے اس کی اجازت لے لوں پرغمبر اکرم جناب فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم علی رضی اللہ کو بہتر جانتی ہو وہ خواستگاری کے لئے آئے ہیں تم اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارا ان سے عقد کر دوں جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ شرم کی وجہ سے ساکت رہی ہیں اور کچھ نہ بولی پرغمبر خدا نے آپ کے سکوت کو رضا مندی کی علامت قرار دیا پرغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم جلدی سے مسجد میں جاؤ میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کی تقریب اور خطبہ عقد بجا لاؤ حضرت علی خوش و مسرور مسجد روانہ ہوگی جناب عمر رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ سے راستے میں ملاقات ہوگی تمام واقعہ ان کو بتایا اور کہا کہ رسول اللہ نے اپنی دختر مجھ سے تذویج کر دی ہے اور ابھی میرے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے عقد کے مراسم انجام دیں پرہمبر خدا جب کہ آپ کا چیرہ خوشی و شادمانی سے چمک رہا تھا مسجد میں تشریف لائے خدا کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اے لوگوں اگا رہو کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے ہیں اور خدا ون کریم کی طرف سے پیغام لائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اسدواج کے مراسم عالم بالا میں فرشتوں کے حضور منقد کیے جا چکے ہیں اور حکم دیا ہے خرار دیتا ہوں آپ اس کے بعد بیٹھ گئے اور حضرت علی رضی اللہ سے فرمایا کہ اٹھو اور خطبہ پڑھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں خدا ون دعلم اس کی نیامتوں کا شکر ادا کرتا ہوں اور ایسی گواہی دیتا ہوں جو اس ذات کو پسند ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں اور ایسا درود ہو جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے مقام درجہ بالتر کر دے لوگو میرے اور فاطمہ رضی اللہ کے ازدواج کو اللہ تعالی نے پسند فرمایا ہے اور اس کا دیا ہے میرے اور فاطمہ رضی اللہ کے ازدواج اللہ راضی ہے اور اس کا حکم ہے کہ لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا عقد مجھ سے کر دیا اور میری زیرہ کو بطور مہر قبول فرمایا ہے آپ ان سے پوچھ لیں اور گواہ ہو جائیں مسلمانوں نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ کا حضرت علی سے نکاح کر دیا ہے اور رسول اللہ نے جوابیں فرمایا ہاں تمام حاضرین نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ خدا اس ازدواج کو تمام کے لئے مبارک کرے اور تمہارے لئے علی مبارک کرے تم دونوں کے درمیان محبت اور علفت پیدا کرے حضرت زہرہ رضی اللہ کا محر ایک زہرہ کہ جس کی قیمت چار سو یا چار سو اسی یا پانچ درم تھی یمنی کتان کا ایک جوڑا ایک گس پھند کی کھال رنگی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا ابھی اٹھو اور اس زہرہ کو جو تم نے حضرت زہرہ کے لئے محر کرا دیا یہ بازار میں جا کر فرخ کر دو تاکہ میں تمہارے لئے جہز اور گھر کے اسباب مہیا کروں حضرت علی بازار گئے اور زہرہ کو فروخت کیا مختلف روایات میں زہرہ کی قیمت الگ الگ بتائی گئی واضح رہے کہ بعض روایت کی بنا پر جناب عثمان رضی اللہ نے اس زہرہ کو خریدا اور بعد نے حضرت علی رضی اللہ کو حدیہ کر دی حضرت علی رضی اللہ زہرہ کی قیمت لے کر پیارے نبی کے خدمت میں پیش ہوئے آپ نے جناب عبو بکر مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال حبش رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کچھ درم انہیں دے کر فرمایا کہ اس مقدار سے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لوازمات اور اسباب ذمہ کی خرید کر لاؤ اور اس میں سے کچھ درم حضرت اسمہ کو دیئے اور فرمایا کہ اس سے خوشبو اور اتر مہیہ کرو اور باقی درم جناب عبو بکر رضی اللہ عنہ کہا جب میں نے درم کو گنا تو وہ 63 درم تھے اور اس میں سے میں نے یہ اسباب اور لوازمات خریدے ایک سفید کمیس ایک بڑی چادر سر دھانپنے کے لیے یعنی برکا ایک سیاہ خبری حلہ ایک چار پائی جو خجور کے لیف سے بنی ہوئی تھی دو عدد توشک ایک میں گوسفند کی پشم بری گئی اور دوسری میں خجور کے پتے چار عدد تکیے جو گوسفند کے چمڑے سے بنایا گئے تھے جن کو ازخر نامی خوشبود دار گھاس سے برا گیا تھا ایک عدد چٹائی حجری نامی ایک عدد دستی چکی ایک تانبا کا پیالہ پانی برنے کے لیے ایک چمڑے کی مشک کپڑے دھونے کے لیے ایک عدد تھال دودھ کے لیے ایک پیالہ پانی پینے کے لیے ایک پشمی پردہ ایک مٹی کا برطن جسے سورائی سبو کہا جاتا ہے فرش کے لیے ایک عدد چمڑا دو عدد کوزے ایک عدد ابا جناب زہرہ رضی اللہ عنہ کا جہیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئے تو آپ کی آنکھوں سیاست سون جاری ہوگی سر کو آسمان کی طرف بلد کر فرمایا خدا شادی کو بات کرے جس کے اکثر برطن مٹی ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا اساس ایک لکڑی کے جس پر کپڑے اور پانی کی مشک ٹانگی جا سکی گوسفن کی خال ایک عدد مشک ایک عدد تکیہ ایک عدد آٹے کی چھلنی مطرم سامین ناظرین یہ اللہ تعالی ہم صاحب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ناج فرمائے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نکھ بات